ڈنکی لگانے والوں کے دو روٹ ایک امیروں کا اور ایک گریبوں کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو براک پاکستان یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ خیر کریئے سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا کرم کریں دوستو آج آپ کو بتاؤں گا ڈنکی لگانے والوں کے دو روٹ ایک امیروں کا اور ایک گریبوں کا اس کے علاوہ اور بھی ڈنکی لگانے والوں کی نیوز ہیں کچھ اچھی ہیں اور کچھ بری ہیں خاص اور پہ جن لوگوں نے اپنے بچوں کو لیبیا کی طرف بھیجا ہوا ہے ان کے لیے کچھ حصلا فصابی بات ہے اور کچھ بری بھی نیوز ہیں مزید بات کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہاں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن کو دبا دیں تاکہ کوئی بھی نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے اور مزید انفرمیشن کے لیے انسٹاگرام پہ فالو ضرور کریں دوستو سب سے پہلے کان کھول کے بات سن لیں کہ میں اس حق میں نہیں ہوں کوئی بھی غیر قنونی طریقے سے یورپ آئے یہ ایک بہت خطرناک رستے ہیں اگر آنا ہے تو لیگل طریقے سے آئیں یہ ویڈیو بنانے کا ارگز یہ نہیں مطلب کہ ہم اللیگل ایکٹیویٹی کو پرموٹ کر رہے ہیں جی بالکل بھی نہیں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ غیر قنونی طریقے سے یورپ نہیں آنا دوستو سب سے پہلے ڈنکی کی غری نیوز یہ ہے کہ اسی منتھ لیبیا کے سمندر سے تین بچوں کی ڈیڈ باڈی ملی ہے لیبیا اقام کے مطابق ان تین بچوں کے ساتھ اور لوگ بھی تھے جو ڈوب گئے لیبیا کی ڈنکی نیوز دینے کا مقصد یہ ہے کہ لیبیا تیونس کی طرف سے اٹلی کی ڈنکی کا کوئی سوچے بھی نہیں کیونکہ میں نے سنیا کچھ ہمارے جانے والے بھی اس رسل سے ڈنکی لگانے کے لیے گئے ہیں اور ان کی چھے مہینے سے کوئی خبر نہیں اور ان کے ساتھ اور بھی کئی پاکستانی ہوں گے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ اور کوئی بندہ اس خطرناک رسلے میں نہیں جائے ان تین بچوں کی ڈیڈ وارڈی کے علاوہ اسی مہینے ایک جون کو تیونس کے سائل سے کشتی کے ملوے سے 23 لوگوں کی ڈیڈ وارڈی ملی ہیں ایک اینجیو کے مطابق تیونس کے بیریانے ان 23 لوگ جو ڈوب کے مرے ہیں ان کے 77 اور بھی تھے جن کو بچا لیا گیا ہے ایک جون کو ہی تیونس کے بیریانے میں نے 49 اور ڈنکی لگانے والوں کو بچایا جو تیونس کے سائل سے 270 کلومیٹر کی دوری پہ تھے ان کی بھی کشتی ڈوب گئی تھی جو پہلی ڈنکی سے 23 لوگ کشتی کے ملبے سے نکلی ہیں بتایا گیا ہے کہ یہ افریقن لوگ تھے یہ جتنے بھی ڈنکی لگانے والے ہوتے ہیں اس رسل سے لیبیا سے یہ اپنا سفر شروع کرتے ہیں یو این کے ایجنسی یو این ایچ سی آر کے مطابق 2011 سے 2020 تک اس رسل سے 23500 ڈنکی لگانے والے یورپ انٹر ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور ڈنکی اٹلی پہنچ بھی گئی یہ ڈنکی بھی ایک جون کو اٹلی پہنچی اس میں 50 لوگ سوار تھے بیرا روم اٹلی کی دور سے اٹلی کی بیری میشن نے ان کو ریسکیو کیا جس کی انہوں نے تصدیق بھی کی کہ یہ 50 لوگ خوش قسمت تھے جن کو پانچ دن لگے سمندر میں سفر کرتے ہوئے اٹلی پہنچے ہیں ان کی خوشی ان کی شکلوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس رسل سے اس سال ریکارڈ ڈیتھ ہو چکی ہے اگر آپ کی کسی جاننے والے نے بھی اس رسل سے اس سال یعنی 2021 میں ڈنکی لگائی ہے اور ڈنکی لگانے والے کے گھر والوں کو اس کی کوئی خبر نہیں تو ان کے لیے اس لافظہ بات یہ ہے کہ 2021 میں لیبیا سے اٹلی کی طرف ڈنکی لگانے والے تقریباً 10,000 لوگ ڈنکی لگاتے پکڑے گئے اور ان میں سے 5,000 ابھی بھی جیل میں ہیں دوستو کوئی بھی لیبیا کے رسلے کا نام بھی نہ لے یہ خود کشی والی بات ہوگی اور اگر آپ کا کوئی دوست یا عزیز بھی اس رسلے کا نام لیتا ہے اس رسل سے ڈنکی لگانا چاہتا ہے تو اس کو منع کر دیں کیونکہ یہ فیدی موت ہے اور دوسری طرف یونان سے آگے یورپ کی طرف آنے والے ان کے دو روٹ ہیں ایک روٹ جو امیروں کا ہے اور دوسرا روٹ گریبوں کا ہے دوستو آج کل یونان سے آگے آنا بہت مشکل ہے پہلے لوگ شارٹ کٹ کرتے تھے یونان سے آگے مکدونیا سے سربیا سے بوسنیا اور پھر کروشچا کے بارڈر پر جا کے سٹک ہو جاتے تھے اب وہی لوگ سربیا اور رومانیا کے بارڈر پر بیٹھے ہیں ایک ویب نیوز کے مطابق رومانین پلیس نے تقریبا تیرہ ہزار لوگوں کو بارڈر کراس کرنے سے روکا ہے دو دار اتکیس میں سربیا کی گیر سرکاری تنظیم اسیلم پرٹیکشن سینٹر کے مطابق رومانین پلیس نے دینکی لگانے والوں سے فون اور پیسز زبط کرنے کے ساتھ اسمانی تشدد بھی کرتی ہے ایراک کی ایک فیملی سربیا اور رومانیا کے بارڈر پر سٹک ہیں وہ کہتے ہیں کہ سربیا سے رومانیا گریب دینکی لگانے والوں کا روٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر پانچزار یورو ہو تو اینگری کے بارڈر سے کسی بھی ایجنٹ کے ذریعے آگے یورپی مالک میں جا سکتے ہیں لہٰذا رومانیا والا وید رسہ ہے آگے یورپ جانے کا اور یہ گریب لوگوں کا رسہ ہے دوستو گیر کنونی طریقے سے یورپ ارگز نہیں آئیں یونان اگر آپ ہی جاتے ہیں تو یونان بھی ایک جیل یہ ہے کیونکہ نہ تو وہ ڈاکومنٹ دیتا ہے اور نہ اس سے آگے آپ کو آگے کسی یورپی ملک میں جانے ہوتا ہے کیونکہ بارڈر بو سکت ہو چکے ہیں رومانیا نے ایک وید بارڈر ہے جہاں سے لوگ امید لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور رات کے وقت وہاں پر ڈنکی لگانے کوشش کرتے ہیں اور ان پر جو پکڑے جاتے ہیں ان پر تشدد بھی ہوتا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ کوئی بھی نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بروقت پہنچ سکے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ